آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اللہ رب العزت سے اچھا گمان کرتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہو اس کا کیا معنی ہو مطلب یہ کہ ایک مسلمان ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھے آئیے ایک صحابی رسول کی موت کا واقعہ سناتا ہوں اللہ سے اچھا گمان کیا مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جس کے موت کا وقت خریب تھا نزا کی حالت میں تھے آپ وہاں بیٹھے اور کہا کیسا لگتا ہے تو کہا اللہ کے رسول بہت ڈرتا ہوں کہا کس سے تو کہا اللہ کی جہنم سے اور اس کے عذاب سے پھر رسول اللہ تھوئے در بیٹھے رہے پھر پوچھا آپ کیسا لگتا ہے تو کہا بڑی امید ہیں کس چیز کی تو کہا اللہ سے جنت کی اور مغفرت کی تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں جو ایسی موت مرا جس کو اللہ کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو وہ صحیح موت مرا جہاں میں خوف بھی کھاؤں وہاں میں امید بھی رکھوں یہ موت ہے اصل یاد رکھ کوئی یہ بھی نہ ہو کرے بہت نیک تھے انہوں تو ان کو کیا ہی نہ مرتے جنت میں جانے والے کچھ لوگ تو ایسے علانات بھی کرواتے جو میں نے خود سنے کہ ان کی جنت کے لئے دعا مت کرو جنت میں عالی مخام کے لئے کرو جنت تو ہی ان کے لئے سبحان اللہ کس نے بتایا پاس جنت کلا کر کہ یہ جنت میں جانے والا ہے اللہ کے رسول نے تو بڑے بڑے لوگوں کے تعلق ہاں گمان تو ہم کر سکتے ہیں لیکن یقین کیسا کر سکتے ہیں کہ جنت تو ہی اس سے اوپر کی دعا کیجئے کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں وہ شہید کا واقعہ یاد کیجئے وہ عالم کا واقعہ یاد کیجئے وہ سقی کا واقعہ یاد کیجئے جو تین اپنی نیت کی برائی کے ویسے جہنم میں جلے ان سے جہنم دھہکائی جائیں گے رسول اللہ فرمایا ایک شہید ایک عالم حافظ اور ایک سقی مالدار تو آپ کیوں بھول جا رہے ہیں وہ سب چیزیں تو یہ نہیں تو گمان حسن زن اچھا گمان اچھا سوچتے ہوئے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا فیصلہ کریں گا یہ موت درست ہے آئیے ایک اور واقعہ سے انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت خریب تھا آپ کو جب ابو لولو فیروز نے جو خنجر فجر کی نماز میں مارا آپ اپنے بستر پر تھے ایک نوجوان دوڑتا ہوا ہے اور کہا ہے اے امیر المومنین خوش خبری ہو آپ کے لئے تو کہا کیا تو کہا آپ کی دو دعائیں تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دو دعائیں ہمیشہ مانگتے تھے ایک اے اللہ مجھے شہادت ہو دوسرا اے اللہ مجھے مدینہ نصیب ہو تو صحابہ سوچتے تھے کیسا ہوں گا کہ مدینہ میں عمر کو شہادت ملیں گی اب مدینہ میں جنگ تو نہیں ہوں گی دارالخلافت تھا ظاہر سی بات ہے دوسرے مقامات کے مقابلیں بہت محفوظ تھا تو اس نوجوان کو جب خبر ملی کہ امیر المومنین کو خنجر لگا اور وقت قریب ہے کہ آپ کا انتخال ہو جائے تو آ کر خوش خبری سنائے کہا کہ خوش خبری ہو آپ کے لئے آپ نے جو دو دعائیں کی تھی اللہ نے قبول کر لی مدینہ بھی دے دیا شہادت بھی دے دی تو ماری ابن خطاب رضی نے اس نوجوان گبلہ اور کہا میں اللہ سے یہ گمان نہیں رکھتا ہوں میں تو بس یہ گمان رکھتا ہوں اپنے رب سے کہ روز خیامت میرا میزان بس برابر ہو جائے یہ نہیں کہا ہاں میں تو رسول اللہ سے سن چکا ہوں بشارہ تیرے بولنے کیا ضرورت ہے جاں یہاں سے میں تو جنت ہی ہوئی وہ نہیں کہا دیکھیں یہی حسن زن تھا جہاں ڈر رہتے جہنم سے وہیں امید تھی جنت کی تو یہ کہا میں تو اپنے رب سے یہ نہیں بلکہ صرف یہ گمان کرتا ہوں کہ میزان بس برابر ہو جائے بس اتنا ہو گیا تو میرے لئے کافی عمر بس یہی توقع کر رہا ہے لیکن ہم دیکھیں کچھ لوگ مطلب کس حد تک غرور اور تقبر میں ہو گئے کہ یہ کہتا ہے کہ ان کے جنت کی دعا مت کرو جنت میں عالی مخاماتی کرو جنت تو ہی ان کے لئے میں یہ پوچھ رہا ہوں کس نے سیٹیفیکٹ ایشو کی آپ کے لئے کی جنتی ہے گمان تو رکھ سکتا ہوں میں اور ہر گمان کے بعد ہی مجھے دعا کرنا پڑیں گے اللہ اس کو جہنم کے آگ سے بچا اور جنت میں عالی مخامات دے لیکن کوئی کہے نہیں جہنم کا سوچوئے مت ان کے بارے میں یہ تو جنتی تھے ہی نہیں ہے یاد رکھیے درست نہیں امید تو اللہ کیسے فرماتے ہیں تمہاری موت اس حال میں آئے کہ اللہ حضو و جل کے ساتھ تم اچھا گمان رکھتے ہو مرو کہ جہاں جنت کی طلب ہو تمہیں دل میں وہی جہنم کا خوف بھی رکھو لیکن اچھا گمان رکھو کہ میرا رب جو ہے میرے گناہوں کو معاف کر کے انہیں ڈھاک کر مجھے جنت ضرور عطا کریں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ جو ہے اسی طرح اب بیماری بھی ختم ہو گئی اب مرض الموت بدکل اب جو ہے موت کا وقت خریب آگیا ایک انسان اب تب ہم کیا کیا کریں انشاءاللہ چند باتیں رکھ کر کچھ باتیں پھر بعد میں رکھوں گا جب کسی کی موت کا وقت خریب آجائے تو اس سے نیکی کی تلخین کریں موت کا وقت آجائے تو نیکی کی تلخین کریں اب یہاں جو گربڑ ہوتی ہو دو گربڑ بلکل اس سے بچی آپ پہلی غلطی وراست کسو کتنی ملیں گی کبھی مت پوچھیں ان سے شریعت نے بتا دیا وراست کتنی ملنے والی آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کو بیٹے کتنا اور بیٹیو کتنا شریعت نے بتا دیا اصول بتا دیا وراست کے موت کا وقت ہے کھلانے پلانے کا کیا چکر ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا دودھ پلاو پانی پلاو زمزم پلاو اس کے موت کا وقت قریب ہے یہ پینے اور کھانے کا وقت نہیں ہے اب کتنا بھی پلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے خام و خاکے اس کو کلمے کی تلخین چھوڑ کر پانی دالتے ہیں حتیٰ کہ حلق میں انگلیاں دالتے ہیں اور دیکھتے ہیں پانی اتر رہا نہیں اتر رہا کیا عجیب بات سمجھ میں جاتا امت کو اتنا بھی کیا ہے علم اتنا کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ یہ اصول نہیں معلوم کہ ابھی تلخین کا وقت ہے اور موں میں کچھ ہونے سے کیسے پڑھیں گا کلمات وہ رسول اللہ نے فرمایا جب کسی کے موت خریب آیا تو رسول اللہ نے فرمایا مسلم کی روایت ہے اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلخین کرو اب اس تلخین کے لئے سب سے پہلے میں کیا کروں گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان انکونشس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے خود وہاں بیٹھنے والا کلمے کا ورد کرے تاکہ اس کو جب بھی ہوش آر وہ سنے وہ بھی کلمے کی طرف راغب ہو اگر ہوش آ جائے تو فوراں کہے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کی تلخین کرو یاد رکھی رسول اکرم پر دروج بھیجنے کی تلخین کیجئے کلمہ شہادت کی تلخین کیجئے لیکن ہمارے پاس جو کچھ موت کے موت کیا جاتا ہے اس نے پہلا کام وہ سن نہیں سکتا رہا ہے بڑا ہے یا جوان بھی ہو سکتا سن سکتا لیکن ابھی بیماری کے سن نہیں سکتا ہے وہ جاہداد کس کو وہ پلات کس کو وہ زمین کس کو دینے کا ہے یہ کس کو باٹ دو یہ گھر کس کے نام پہ ہے اور اس کے بعد وہ مرتے وقت میرے طرف نظر تھی تو یہ گھر میرا ہوا باقی تمہارے ہوئے جھگڑا شروع اس کے بعد یہ سب نہیں ہوں گا وراثت کے اصول شریعت نے متا دی آپ ضرورت نہیں سب اس کی پوچھنے کرنے کی وہ تیش ہدا ہے تیش ہدا ہے ہاں کوئی الگ اس کی کوئی وسیعت ہو تو وسیعت پر عمل کر لی لیکن وہاں اس کو پوچھنے کی ذات نے دبست ہے تمہاری یہ وسیعت تھی کیا کروں کیا ابھی اس کا موت کا صرف کلمہ کی تلخین کیجئے پہلا کام دوسرا کچھ بھی کھلانے پھلانے کوشش مت کیجئے اس لئے کہ اس میں کلمہ اس کا ادا ہونا رک جائیں گا نہ اس کو ٹیسٹ کیجئے کہ وہ اس کی سانس چالو ہے نہیں مہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے انتخال کے وقت اور کیا ہوتا ہے انتخال کے وقت جس کا مردہ ہے جس کی میت ہے تو صرف کھڑے رہتے یہ دوسری لوگ کچھ تو بھی نیا کام کرتے رہتے دوسری لوگ کچھ تو بھی مثال کے طور پر ایک جگہ میں نے دیکھا ایک شخص کا انتخال ہو گیا اور ایک آدمی کو لائے گیا ایک آدمی کو لائے گیا جب اس آدمی کو لائے گیا تو وہ کہا ارے پیٹ بڑا ہو جارا ہے ان کا یہ خطرناک بات ہے انہیں کہا کیا کرنا بنایا میرے پاس دو منٹ میں میں اس کا علاج کر دیتا ہوں اور اس شخص نے کیا کیا تین سار آدمیوں کو بلایا اور اس مجدوں کہا اٹھا اس کو اٹھا ارے اٹھا کے بیٹھاؤ جی بولے اس کو مردہ آدمی ہیں اور اس کو کمر سے اٹھا کے بیٹھا دیے کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے مرا ہوا آدمی اس کی پورا جسم سخت ہو گیا اب بولے اس کو پیٹ دبانا پڑتا ہو لے یہ کیا ہوتا ہو لے گیس بھری ہو رہی تھی بلے اندر گیس تکل کے پیٹا اندر ہو جاتا اس کی اخل بھی دیکھو اس کو سائنٹیفک نالج تو کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ اس کو سپورٹ کتنا کر رہے چونکہ اب اس نے بھول دیا جس کی مہیتیں وہ صرف کھڑے کھالی دیکھ رہے اب تماشا دیکھیں دوسرا کرتا ہے اور دونوں ہاتھ لے کر وہ پوری تاخص سے اس کا پیٹ دبا رہا ہے پوری تاخص سے اس نے لگا دیا اتنی تاخص لگا دیا اتنا زور لگا دیا کہ اس شخص کی غلازت نکل گی پیٹ سے اور مو سے خون کی دھارے نکل دیا اس کے پورے نکل دیا اور دبا رہا ہے یہ کرنا مڑتا ہو لے یہ خون کیا ہے ولے گلے میں اٹکاوا ہے ولے اس سے گیس نیچے رٹکیوی ولے خون نکلیں گا تو پھر گیس نکلیں گا پھر دھکار لیں گا ولے تو جب دھکار آئی تو سمجھ جاؤ ولے درست اور اتنا دبایا اور اس نے ایک تش مانگایا اور میں سمجھتا ہوں دو چار لیٹر خون نکالا اس کے مو سے مجھے لگتا ہے اس نے اس کی آتے بھی پھار دیا اتنا طاقص ہے اب ظاہر سے آتے ہیں وہ مردہ کیا بولیں گا کہا ہاں یہی طریقہ رہتا اور آپ جب بھی ایسا کو مردہ رہنا میں کو بلانا بولے گلی نمبر فلاں میں رہتا بولے میں سب کی ہوا نکال دیتا بولے میں مردوں کی بولے سب کو درست کر دیتا سبحان اللہ رسول اکم صاحب فرماتے ہیں کہ تم جو سلوک مردوں کے ساتھ کرتے ہو اسے ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے ایسا زندہ کے ساتھ کرے تو تکلیف ہوتی ہے کیسا جی معاملہ ہو گیا ہمارا لاعلمی یہ نقصان دیتی ہے کہ ہم ان کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں مر گئے ان کو بھی سکون نہیں لینے دے رہے ہیں علم بہت ضروری یاد رکھی لاعلمی جو ہے بہت خطرناک نقصان دے یہ اندھیرے میں تیری چلانے سے ہوتی پتہ نہیں تیری میرے اجدار کو لگ جائے میرے دوست کو لگ جائے جائے ہو سکتا کبھی دشمن کو بھی لگ ہے لیکن اکثر ہو سکتا ہے کہ میرے اپنوں کو لگ جائے ہوتی تو یہ ضروری علم حاصل کی جائے شرعی تو لا الہ الا اللہ کی طرف